ہلو اور ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نکارا گوا لیگ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ریل اسٹیلی ورسز ڈیری آئنگن کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے اسٹیلیو انڈیپینڈیکا میں جو کی ریل اسٹیلی کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے جہاں تک بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں پچھلے 101 ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو جہاں ان 101 ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں اسٹیلی کی ٹیم نے 50 میچز وین کیے ہیں مطلب almost 50% میچز اسٹیلی کی ٹیم نے وین کیے ہیں وہی دیری آئنگن کی ٹیم نے 20 میچز وین کیے ہیں اور 31 میچز دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو ہیڈ ٹو ہیڈ ریکوڈز کلیرلی اسٹیلی کی ٹیم کو اس میچ میں از ای فیوریٹ مانتی ہے بٹ ان کیس اگر یہ میچ اسٹیلی وین نہیں کرتی تو پروبیبلی یہ ہے کہ یہ میچ دونوں ہی ٹیمز کی بیچ میں ڈرو ہو جائے تو بات کر لیتے ہیں جہاں ان 101 ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں جہاں اسٹیلی کی ٹیم نے almost 130 گول سکور کیے ہیں مطلب پر میچ ایوریج ان کا دو گول سکور رہتا ہے against ڈری آئنگن وہیں دوسری اور ڈری آئنگن کی بات کریں تو انہوں نے ان 101 میچز میں صرف اور صرف 67 گول سکور کیے ہیں تو گول سکورنگ میں بھی اسٹیلی کی ٹیم کافی لیڈ کر رہی ہے تو شاید اس میچ میں اسٹیلی کی ٹیم کافی اچھا پرفارم کر سکتی ہے against ڈری آئنگن اور اس میچ کے لیے اسٹیلی کی ٹیم clearly favorites ہیں تو چیلے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں اسٹیلی کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ابھی تک کے نکاراگوہ لیگ میں 18 میچز کھیلے ہیں جس میں سے 10 میچز ان کی ٹیم نے win کیے ہیں پانچ میچز draw کھیلے ہیں اور 3 میچز lose کیے ہیں جس کے چلتے پوائنٹ سٹیبل پہ ان کی ٹیم second position پہ ہے after manage ہوا وہیں دوسری اور ڈری آئنگن کی بات کریں تو انہوں نے اپنے 18 میچز میں 10 میچز win کیے ہیں پانچ میچز ان کی ٹیم نے بھی draw کھیلے ہیں اور 3 میچز lose کیے ہیں اور یہ پوائنٹ سٹیبل پہ third position پہ ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کا ابھی تک کا performance کافی similar سا ہے بہت جیسا کہ اسٹیبل کی ٹیم کافی اچھا perform کرتی ہے against ڈری آئنگن تو شاید ان کی ٹیم اس میچ میں بھی اچھا کر سکتی ہے بات کری جائے دونوں ہی ٹیمز کے recent performances کے بارے میں تو جہاں ڈری آئنگن کی بات کریں تو ان کے last six میچز میں ان کی ٹیم نے دو میچز lose کیے ہیں دو میچز win کیے ہیں اور دو میچز draw کھیلے ہیں وہیں دوسری اور ریل اسٹیبل کی بات کریں ان کی ٹیم نے three matches win کیے ہیں دو میچز draw کھیلے ہیں اور صرف ایک ہی match lose کیا ہے تو performance wise بھی ریل اسٹیبل کی ٹیم کا performance بہتر ہے ڈری آئنگن کی ٹیم سے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی possible lineups کے بارے میں تو جہاں ڈری آئنگن کی lineups کی بات کریں تو ان کے lineups میں اسپیونزا ان کے اس match کے goalkeeper رہنے والے ہیں جو کی آپ کے grand league لے ایک اچھا option ہو سکتے ہیں آپ کے goalkeeper section میں اگر آپ لوگ رسک لینا پسند کرتے ہیں تو اسپیونزا آپ کے لئے سب سے بہترین option goalkeeper section سے ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد ایرک ٹیلیز بسمارک مونی ٹیل لویز کورنیل یا پھر ڈینیل مارٹینیز میں سے کوئی ایک کھیلنے والا ہے جہاں تک لویز کورنیل کی کھیلنے کے جیادہ chances ہیں وہیں ڈینیل مارٹینیز کی بات کریں تو می بھی یہ اس match میں as a substitute کھیل سکتے ہیں اب بات کریں دوسرے players کی تو اس میں ماروین فلیٹس جوس برنارڈو لوریو جیسن کورنیل پھر اس کے بعد جونیگا جو کہ ان کی ٹیم کے ابھی تک کے سب سے لیڈنگ سکورر ہیں پھر اس کے بعد ابنر اکونا کیون گنزالیس اور الورو ہرنانڈیز ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک ٹیم کے لاسٹ میچ کی بات کریں تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا ریل اسٹیلی کے اگینسٹ جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے فرانسیسکو ورگاس اور پیرلز کی بات کریں تو تینوں ہی پلیئرز تینوں ہی پلیئرز اس میچ کے لئے ڈاؤٹفل ہیں اور اگر اس میچ میں یہ فیچر کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ایز ای سبسٹیٹوٹ ہی کھیلنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم فرمیشن کی تو ان کا اس میچ کا ٹیم فرمیشن ہونے والا ہے 4-2-3-1 کا جہاں ان کی طرف سے الورو ہرنانڈیز ان کی ٹیم کے مین سٹرائکر رہنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم کے ابھی تک کے کچھ ایمپورٹنٹ پکس کے بارے میں تو جیسا کہ جونیگا کی بات کرے تو یہ ان کی ٹیم کے ابھی تک کے لیڈنگ سکورر ہیں جہاں انہوں نے ابھی تک پانچ گول اور چار آسسٹ آلڈیڈی کر چکے ہیں جس کے چلتے ہی آپ کے کیپٹن کے بھی اور کوائس کیپٹن کے بھی ایک ایمپورٹنٹ پک ہو جاتے ہیں وہی لوریرو کی بات کریں تو انہوں نے چار گول اور تین آسسٹ کیے ہیں پارالز کی بات کریں جو کہ دو گول ابھی تک انہوں نے کر چکے ہیں حالانکہ اس میچ میں ازا سبسٹیٹیوٹ کھیل سکتے ہیں تو آپ لوگ چاہے تو ان کو ڈروپ کر سکتے ہیں وہی رومان کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک دو گول آلڈیڈی کر چکے ہیں سکور بٹ ان کے بھی اس میچ میں فیچر کرنے کے چانسز کافی کم ہیں وہی ہرنانڈیس کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک دو گول اور ایک اسسٹ کیا ہے ایرک تیلیز کی بات کریں جو کہ ان کی ٹیم از ای ڈیفینڈر کھیلتے ہیں انہوں نے ابھی تک دو گول اور ایک اسسٹ آلڈیڈی کر چکے ہیں جس کے چلتے آپ کے ڈیفینڈر سیکشن سے ایرک تیلیز کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اکونہ کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک ایک گول اور ایک اسسٹ کیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز جس میں سے آپ لوگ اپنے پلیئرز کو چوز کر سکتے ہیں اپنے ڈریم لیونڈ کی ٹیم پر اب بات کر لیتے ہیں ایسٹیلی کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں فاکس ان کے اس میچ میں از ایک گول کی پر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک سیف اپشن ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ رسک لینا پسند نہیں کرتے جوشوے مینویل روزاز یا پاس میں سے کوئی ایک کھیلنے والا ہے جہاں تک مینویل روزاز کی بات کریں تو ان کے اس میچ میں فیچر کرنے کے چانسز زیادہ ہے وہی پاس کی بات کریں جو کہ اس میچ میں از ای سبسٹیٹوٹ کھیل سکتے ہیں پھر اس کے بعد ریکارڈ روڈریگرز جیسن کسکو کرسٹین گوٹیریز برینڈن ایارڈیز جو کہ ٹیم کے ابھی تک کے لیڈنگ سکورر ہیں اور دیفنیٹلی موسٹ اوف دی ٹیم میں آپ کو از ایک کیپٹن بھی ملنے والے ہیں پھر اس کے بعد جوس جورگ بینٹیکور ہیرولڈ میڈینہ اور ٹافک گراؤچ ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک ٹیم کے لاست میچ کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنا لاست میچ کھیلا تھا اگینسٹ دیریائنگن جہاں اس میچ کو ان کی ٹیم نے ون زیرو سے ون کیا تھا جہاں لاست مومنٹ پہ ایسی ویڈو جو کہ ان کی ٹیم میں از ای سبسٹیٹوٹ کھیل رہے تھے انہوں نے گول سکور کر کے ان کی ٹیم کو ون کر آیا تھا جہاں تک ٹیم سے میسنگ پلیئرز کے بات کری جائے یا پھر ڈاؤٹفل پلیئرز کے بات کریں تو جہاں مارنل لوپیج، ٹیوانو، ایسی ویڈو، پاز اور لویس اکونا کی بات کریں تو یہ چاروں ہی پانچوں ہی پلیئرز اس میچ میں از ای سبسٹیٹوٹ کھیل سکتے ہیں اور اگر لائن اپ کا پارٹ رہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ لوگ ان میں سے بھی کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں جہاں تک ٹیم فرمیشن کے بات کریں تو ان کا اس میچ میں فرمیشن ہونے والا ہے فور، ثری، ون، ٹو کا جہاں ان کی طرف سے ہیرولڈ مدینہ اور ٹافک گراؤچ ان کے ٹیم کے مین سرائکر ہونے والے ہیں جہاں تک ہیرولڈ مدینہ کی بات کریں تو اگر یہ اس میچ کو نہیں کھیلتے تو ان کی جگہ دیفنیٹلی ٹاونو آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ہیرولڈ مدینہ کی جگہ پہ بات کر لیتے ہیں ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں تو جہاں لویس اکونا نے ابھی تک چار گول اور دو اسسٹ آلڈی کر چکے ہیں برد جیسے کہ لاس میچ میں ان کو موقع نہیں ملا تھا تو شاید اس میچ میں ان کو موقع مل سکتا ہے اور اگر کھیلتے ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ آپشن ہو جاتے ہیں وہی گراؤچ کی بات کریں تو انہوں نے پانچ گول اور دو اسسٹ کیا ہے جس کے چلتے ہیں آپ کے کیپٹین ویس کیپٹین کے بھی ایمپورٹنٹ آپشن ہو جاتے ہیں ایڈگر کیسٹلو کی بات کریں تو انہوں نے چار گول اور تین اسسٹ کیا ہے وہی جود بینٹاکور کی بات کریں تو انہوں نے چار گول کیا ہے آئی آڈی اس نے بھی چار گول کیا ہے اور ہینڈری گارشیا نے دو گول کیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں ان کی ٹیم سے کچھ امپورٹنٹ پلیئرز بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ لاسٹ میچ میں ریل اسٹیلی کی ٹیم نے ڈری اینگین کی ٹیم کو ڈیفیٹ کیا تھا جس کے چلتے ان کا مورال کافی ہائی رہنے والا ہے اور دیفنیٹلی اس میچ میں ان کی ٹیم کافی اچھا کر سکتی ہے اور میبی اس میچ کو ٹو ون سے ون کر سکتی ہے اگنسٹ ڈری اینگین اور ان کیس اگر اس میچ کا ریزلٹ نہیں آتا تو میبی دونوں ہی ٹیم کے بیچ میں یہ میچ ڈرو رہ سکتا ہے تو چلے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلی گرام چینل پر ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈی کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جھوٹ سکتے ہیں تو جہاں تک گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ لوگ تھوڑا دسک لینا پسند کرتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں آپ کے لئے ایس پیونزا سب سے بہترین آپشن ہونے والے ہیں آپ کے گول کیپر سیکشن سے بٹن کیس اگر آپ لوگ سیف جانا چاہیں تو فوکس آپ کے لئے سب سے اچھے اپشن ہونے والے ہیں گول کیپر سیکشن سے بات کر لیتے ہیں ان کے ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں جو ہمارے اپشن ہوں گے اس میں ہم نے ایرک ٹیلیز کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے موریل گوٹی ریز کو لیا ہے اپنی ٹیم میں اور جو ہمارے فائنل دو اپشن ہوں گے اس میں ہم نے روزاز کو لیا ہے اور کیسکو کو لیا ہے دوسرا اپشنز کی بات کریں تو آپ کے پاس کافی بہترین اپشنز ہیں جس میں سے آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے فلیٹس کو لے سکتے ہیں کوینزہ کو لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مونی ٹیل یا پھر گونزالیس میں سے بھی کسی کو لے سکتے ہیں بٹ ابھی کے لئے میں انہی چار ڈیفینڈرز کے ساتھ جا رہا ہوں جہاں تک مٹفیلڈ اسیکشن کی بات کریں تو مٹفیلڈ اسیکشن میں نے بینٹے کور کو لیا ہے اکونہ کو لیا ہے اور جو میرے فائنل آپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں جنیگا جن کا پرفارمنس کافی شاندار ہے جہاں انہوں نے اب تک پانچ گولر اور شاید چار یا دو ایسسٹ کے ہیں جس کے چلتی ہیں میری ٹیم میں ڈیفینٹلی رہنے والے ہیں جہاں تک بات کریں ہمارے اسٹرائیکر سیکشن کی تو اسٹرائیکر سیکشن میں ہم نے آئی آل ڈیس کو لیا ہے لوریرو کو لیا ہے اور گراؤچ کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے دوسرے آپشنز کی بات کریں تو ایڈگر کیسٹی لو اگر کھیلتے ہیں تو ڈیفینٹلی ٹیم میں رہنے چاہیے آپ کے یا پھر آپ لوگ اکونہ کو بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیفرنشل پک کی طور پر ایک ایمپورٹنٹ آپشن ہو جاتے ہیں حالانکہ فارم وائز بات کری جائے تو اکونہ کا پرفارمنس اتنا بہتر نہیں ہے بٹ جیسے کہ میں نے کہا ہے ڈیفرنشل پک کے طور پر کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں تو ٹیم کے پریویو کی بات کریں تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آئی آئر ڈیس ہماری ٹیم کے کیپٹین ہونے والے ہیں اور لوریرو ہماری ٹیم کے وائز کیپٹین رہنے والے ہیں آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے گراؤچ بینٹرکور اور جنیگا کے بیچ میں بھی اپنا کپٹین وائز کیپٹین انٹرچینج کر سکتے ہیں well this is all from us thank you goodbye